حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے پیار کرتے تھے اور ایمان کی محبت یہ مومن کا طرح ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہم حبب علینا الایمان وزین ہو فی قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دے اور اس کو ہمارے قلوب میں مزین کر دے اس قائنات میں سب سے قیمتی اثاثہ جو کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا اور دنیا پہ سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی محبوبیت کی دعا مانگا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ عبادت جو قربتِ الہی بخشتی ہو وہ مومن کو محبوب بھی ہے مرغوب بھی ہے اور حضور کی زندگی کا بھی وہ حسن اور جمال رہا ہے اور آقا کریم ہر اس عبادت سے محبت کرتے تھے جو قربتِ الہی کا ذریعہ ہے لیکن سب سے زیادہ حضور جس عبادت سے محبت کرتے تھے وہ نماز ہے آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھے حضور نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ نماز کو آنکھوں کی تھنڈک قرار دیتے تھے جب نماز کا وقت ہو جاتا اور بلالِ حبشی کو حضور نے یہ کہنا ہوتا کہ ندادو ازان دو پکار لگاؤ نماز کے لئے تو حضور حضرتِ بلال کو کہتے کم یا بلال فَعَرِحْنَا اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے پیغام سے راحت پہنچا دو تو حضور علیہ السلام حضرتِ بلال کو عرِحْنَا بِسْسَلَاة کے ساتھ آواز دیتے تھے اس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور آقا کریم علیہ السلام ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ ایک فریضہ دا کر چکے اب دوسرے فریضے کے لئے منتظر بیٹھے ہیں حضور اس بات کو پسند کرتے تھے اور اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ کسی سے قرآنِ مجید کی تلاوت سنیں حضرتِ عبداللہ روایت کرتے ہیں جس کو حضرتِ امام بخاری نے فضائلِ القرآن میں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرتِ عبداللہ سے کہا کہ اکرہ علیہ القرآن میرے سامنے قرآنِ مجید کی تلاوت کرو کل تو کہتے ہیں میں نے کہا اکرہ علیہ وعلیہ وعلیہ ونزلہ حضور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی تلاوت کروں تو حضور نے اشارت فرمایا انی اوہبو ان اسماہو من غیری میری عارضو یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی زبان سے بھی سنو تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَیْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا اُولَائِ شَهِيدًا تو حضور نے فَمَائِ حَسْبُكَ الْآنِ اے عبداللہ بس کرو تو کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی اور جب میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے اور قرآنِ مجید کے آداب میں سے ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے تو اس کو اس لذت کے ساتھ پڑھا جائے کہ آنکھیں آنسوں کا خیراج دے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو فَإِلَّمْ تَبْقُوا فَتَبَاقُوا اگر رونا نہ آئے تو تکلف کے ساتھ رونے کی کوشش کیا کرو حضرتِ داتا گرج بخش علی حجویری سے کسی مرید نے پوچھا حضرتِ اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمانے لگے پھر مقدر پہ رویا کرو کہ دل اتنا بنجر ہو گیا ہے اور اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تم رونا چاہتے بھی ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیتی ہیں تو قرآنِ مجید پڑھا کرو اور قرآنِ مجید پڑھ پڑھ کے رویا کرو اس لیے کہ قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے حضور کا ایک فرمان سن لیجی یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کتابِ رحمت کے بارے میں طبیعت کے اوپر ایک نشہ سا تاری ہو جاتا ہے فرمایا یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں آسمان سے بارش برستی ہے لیکن اس کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا اس کا فائدہ زمین کو ہوتا ہے زمین سے سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ زمین کے لیے نفع بخش نہیں ہے وہ زمین کے باسیوں کے لیے نفع بخش ہے درخت پھل دیتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے چھاؤں دیتے ہیں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے تو یہ سسٹم ہے معاشرت کا اور پوری دنیا کا کہ ایک دوسرے کے لیے جیا جاتا ہے اور جب باب اپنے اوپر سب کو جھیلتا ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتا ہے ماں خود گیلے بستر پر لیٹی ہے اور اولاد کو راحت پہنچاتی ہے اولاد تکلیفیں برداشت کر کے ماں باپ کو راحت پہنچاتی ہے جب اس فلسفے پہ جو فطری فلسفہ ہے انسانیت کے لیے فطری فلسفہ ہے اور پوری انسانیت چھوڑ کے بلکہ کائنات کی ہر شیعہ جو ہے وہ اسی نظم پہ قائم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے ایک بھینس لے لیجئے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی پلاتی ہے اس کا دودھ انسانوں کے لیے ہے اور اس کا گوشت وہ دوسروں کے لیے ہے تو وہ اپنی نسل کی اتنی خدمت نہیں کر رہی جتنی انسانوں کی خطرت کر رہی ہے درختوں کے پھل انسانوں کے لیے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے نفع کا سبب ہے اور ایک دوسرے کے لیے وہ راحت کا سبب ہے اور جب انسانی معاشرت اس ترقیب سے آئے گی تو پھر ایک اچھا اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشر وہ تشکیل پائے گی قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا جو لوگوں کے لئے نفع کا سبب ہوگا اس کو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے زمین کے اوپر اس کو ٹھہراؤ دیں گے زمین کے اوپر اس کو تمکین دیں گے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہم فروغ دیں گے جو لوگوں کے لئے نفع کا سبب ہوا تو یہ ایک اصول اگر انسان سمجھ لے اچھی طرح سے تو وہ اپنے اندر سے سکون تلاج کر سکتا ہے جب وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے ایک ماں ہے جب وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوک بھی کٹ لیتی ہے تو اس کو اس بھوک سے تکلیف نہیں ہوتی حالانکہ بھوک اس کا اندر توڑ رہی ہوتی ہے لیکن بیٹے کو اس نے جو کھلایا ہے اس کو جو اس نے سہراب کیا ہے وہ اتنی تسقید اسے دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک جو ہے وہ تکلیف نہیں دے رہی ہوتی ہے تو دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتی ہے تو اگر پورا انسان معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر دیں کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے دوسروں کو راحت پہنچانے گا تو اپنے آپ کو بتکلیف میں میں ڈال لوں گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور تمانیت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنے شروع کر دے گا ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں لوگوں کو عذیت پہنچاتے ہیں اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ میں آسل نہیں ہوتا لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں لوگوں کو کھنانے کے لیے خود بھوکے رہیں لوگوں کو راحت بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں اور لوگوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندیں تو پھر ہماری زندگی پر سکون زندگی ہو جارے گی اس لیے کہ جو تمانیت ہے جو سکون ہے وہ باہر سے نہیں پھوٹتا وہ اندر سے پھوٹتا ہے تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھپ دیا گیا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا یہ ایک حصول دیا گیا ہے چونکہ تذکیہ آزا پر بعد پانچ چھ خطبات جمعہ تل مبارک سے ہو رہی ہے تو یہ ایک خاص نکتہ ہے تذکیہ آزا کا جو تھوڑا سا باریک تو ضرور ہے اور اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں زبان کا تذکیہ کر لیں زبان کو گالی سے پاک کر لیں کسی کی غیبت نہ کریں جھوٹ نہ بولیں اور جو دیگر زبان کی غلاستیں اس سے زبان کو پاک کریں ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کریں ہم پاؤں سے کسی کو ٹھوکر نہ دیں یہ تو ہے لیکن ہمیں جو تذکیہ کا حکم دیا گیا ہے اس میں حساسیت اتنی ہے کہ ہم اپنے رویہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے اور یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے ہمیں کہا گیا کہ گوشہ چشم سے بھی کسی کا مزاک نہ اڑاؤ یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو تم کسی کو گالی بلوچ نہیں کرتے ہو تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو لیکن تم اپنے گوشہ چشم سے اپنے انداز سے اپنے رویہ سے کسی کو حقیر جان رہے ہو تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدرن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشہ چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پوٹنا چاہیے دو آدم بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے یوں منع کیا ہے اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے اس کو گلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کیا یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں تو شریعت نے اس سے منع کر دی ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور تم نے بات کرنی ہے تو اس سے سرگوشی نہ کرو کیونکہ اس کے قلب کو اس کے دل کو جو ہے وہ رنج پہنچے گا اس کو اپنی اہمیت کم دکھائی دے گی کہ میرے سے سرگوشی نہیں کی تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنی تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ رکھتی ہے اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیاء ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ہر دین کی ایک پہچان ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیے ہمارا تو رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارہ نہیں کرتا اور کیا بہووں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پتھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کریں گے اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوئے قبروں سے مزدے اکھار کر کے ان کی بے حومتی نہیں کی جا رہی کبھی ایسا بھی ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہو رہا تم کہتے ہو کہ ماری اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا اور اللہ نے فرمایا محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں ہوتا رہا ورنہ پیس کے رکھ میں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنے حوال کو دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے ڈامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے ایسا نہیں ہوگا رب کہتے ہیں نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے تم کون ہے مغربی تحضیم لگتی گئے تمہاری اپنی ملت کا قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے گوم رسول آج میں تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ آئیشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے تینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقصہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نین برہنا کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور کسرتِ ذکر حضور نے اشارت فرمایا لِكُلِّ شَيْن سِقَالَ وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دور نسخے بیان کیے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکرہ اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتر قبر کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ اکبر قبر دا خوف دے دے کے لوکی میں نوڈران دے میں کہتا ہوں لوگ ہیں کونڈرانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے انسینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کچھ ہی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے تبشیر اور تنظیر نبی کا منصب ہے اس کا مزاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں اس میں کوئی شخصی نعرہ نہیں لگتا نعرہ میرے حضور کے کیونکہ ہم سارے نوکر مصطفی آزاد رحمت کے ہیں تو اسی عقیدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ وہ جلوس اس جلوس کی یادگار ہوگا اس جلوس کا تسلسل کہہ لیجئے اس جلوس کی سنت کہہ لیجئے جو حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نکالا تھا اور ہاتھوں میں تالہ البدر و علینا کے جھڑے تھے عقیدتوں کا حجوم تھا اور کیا رن تھا کیا کیفیات تھیں بلکہ حضرت بڑھتے اسلم ہی نے عرض کی نا جب سیاوہ آگے سے آئے یا عقیدتوں سے نارے بھی لگنے لگے تو انہوں نے کہا حضور لا تکھول مدینہ اللہ بھی لیوہ ہم نے بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہونا تو فرمایا کہ اے بڑھتے جھنڈا کہاں سے آئے عرض کی حضور ہے اگر آپ اجازت دے تو جھنڈا میں بنا لیتا ہوں جب حضور سے عرض کی تو حضور نے میں ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کی نوک پر باندھ لیا اور ہوا میں لہرانا شروع تھا اللہ اکبر تو جھنڈا بھی تھا نارے بھی لگ رہے تھے پتاب الحجرہ اٹھائیے باب الحجرہ مسلم شریف نے بچے بڑے جوان گلیوں میں پھیل گئے اور خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑ گئے اور حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ اچھا وہ حضور کو تو دیکھا نہیں تھا وہ نے امام سالحی نے صبر الحدہ ورشاد میں اتنی خوبصورت بات کی جب میں نے پہلی مرکبہ پڑی تھی تو دیر تک آنسوں نہیں تھمتے تھے کہ جب حضور تشریف لائے نا تو مکان کی چھت پر بچیاں تھیں تو حضور ناطا پر سوار تھے تو وہ ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے اور اس کافلے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی ہیں ایوہم ہوا ایوہم ہوا ان میں حضور کون ہے ان میں حضور کون ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو ان بچیاں سے رسول کریم نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتی ہیں حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو پھر حضور کی اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ کیا منظر تھا مورخ اسلام افیجہ لندری نے اپنے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے اس کو نمائیا کہ اللہ آپ کو نصیب کرے جو نہیں گئے اڑ کے مدینہ چلے جائے مدینہ تل منورہ سے مکہ تل مکرمہ بلکل جنوبی سمت ہے یعنی وہاں نماز اب جب پڑھتے ہیں تو رخ ادھر کرتے ہیں تو ادھر سے حضور مکہ سے آئے تھے تو مورخ اسلام افیجہ لندری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوارہ زبان پر اشرق البدر و علینا کی صدائیں تھیں دلوں میں ما دعا للہ دائے کی دعائیں تھیں نبوت کی سواری جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و اولاد کے نغمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دخ بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجال کے آلی گھرانے کی خوشی ہے عام نام کے رال کے شریف نام آپ کو بھی کوئی پوچھے کہ رات بجال کے رہے ہو صبح کے سلام پڑا ہے صبح بھی جلوس میں رہے ہو اب پھر یہاں پر اٹھائے ہو کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے سارا دن تم رجیہ نہیں ہو کیا ہوگیا تمہیں تو اسے کہنا خوشی ہے عام نام کے رال کے شریف نام بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشام جان کو معتر کرتے رہتے ہیں اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا جزا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکہ برس رہی ہے آپ اس کا ادراک کریں احساسات کی آنکھیں کھولیں اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں ذکرِ خدا ہے وہاں نزولِ رحمتِ باری ہے جہاں ذکرِ مصطفیٰ ہیں وہاں نزولِ رحمتِ باری ہے جہاں نبی کا نام لیا جائے یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے کتنا مٹھا نام ہے حضورﷺ کا نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نامِ محمد جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نُط ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نام بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے محمد وہ ہوتا جس کی بار بار تعریف کی دائے حتی کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے محمد وہ ہوتا جس کی تعریف ختم نہ ہو چشمیں سوخ جائیں کلمیں ٹوٹ جائیں کاغذ ختم ہو جائیں محمد وہ ہوتا جس کی تعریف ختم نہ ہو بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ قلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیہ بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو کافروں نے بھی کہا عجیب بات ہے محمد بھی کہتے ہیں گالیاں بھی لیتے ہیں ایک بات کرو یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں یہ تو بات نہیں بنتی پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں حسن تو پھول کی ایک ایک درز میں رکھا گیا ہے اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے اور کہہ پھول بھی ہے خوبصورت بھی نہیں کہہ محمد اور پر نقص بھی نکالے چونکہ اہل زبان تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے عباب تفعیل سے ہے اور تفعیل کسرت ماخص چاہتا ہے اس لیے محمد کا معنی کسرت تحمید ہے کسرت تعریف ہے خوبیوں کی کسرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقیز کرتے ہو کہا یہ بات ججتی نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں انہوں نے اپنے طور پر نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزمم معاذ اللہ اس کا معنی ہے بار بار مزممت کیا گیا یہ اس کی اُلٹ اپنے طور پر انہوں نے نام رکھا خطب سیر میں یہ واقعہ موجود ہے اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نے کہتے تھے مزمم کہتے تھے اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے اس طرح ایک صحابی نے سنا حضور کی خدمت میں بھاگا آیا حضور پر مزمم کہہ کہہ گالیاں دے رہے ہیں آقا کریم فرمائے تم کیوں پریشان ہو یَلْعَنُونَ مُزَمَّمًا وَيَشْتَمُونَ مُزَمَّمًا وَعَنَا مُحَمَّدًا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے ساری رات ہو جائے سہر ہو جائے اللہ کو یہ ذکر پر بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ سہر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کڑے ہو جاتا دل کے ارمانوں پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئے ان کی ظلفیں جدر بھی بکھر دی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشاتہ فراز جس نے دیکھا وہی لڑک کھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا نہر شرما گیا خسن ہر ایک شیع کا سباہ ہو گیا ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی ان کی نظروں کی وساط کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی تو راتیں بیٹ جائیں لمحے سمٹ جائیں غلامانیں بڑی بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکریں پھیلے ہیں حضور کے اللہ اکبر اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لیے کلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا پھر حضور کی تعریف بنتی ہے اور جب نتک اللہ اکبر جب رسول پہ جربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے ہیں اسی کو نات کہتے ہیں حسرت حسین حسرت نے تو اپنے انداز میں نات کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے زبان ہو محوے توصیف و سنا تو نات کہتا ہوں بنیں جب دڑکن سلی علا تو نات کہتا ہوں جب دل کا ایک اکتار نبی نبی بولے تو پھر نات بنتی ہے جب تن مند ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نات بنتی ہے تو نات روشنی کا نام ہے نور و نکھت کا نام ہے وہ جالوں اور زیانوں اور خوشبوں کا نام ہے اور اندھیری رات کے اندر طلوع سہر کا نام نات ہے اور اہل ایمان شروع سے نات پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں حابہ کی عادت ہوتی تھی کہ جب ان کے باغوں میں پھل پکتا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے ہیں ابو بکر یہ بھی باقودہ سے کنیت ہے یعنی شجر اسلام کے پکنے والا پہلا پھل آتا تھا جناب ابو بکر سے دیگر دی اللہ تعالیٰ تو وہ پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتے ہیں ان کی آرزو یہ ہوتی کہ سب سے پہلے حضور کھائیں بلکہ امام اینی نے امدہ تلکاری شرح صحیح بخاری میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام حضور پہ ظاہر بکھلایا گیا وہ حضور سے مزا کر لیتا حضور اس سے مزا فرمانے تھے اور وہ اتنا خوش قسمت تھا کہ جب کبھی آقا اداس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں صحابہ اس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ آقا کی طبیعت پہ بوجھ ہے ذرا دو منٹ کے لیے توہان ہزارہ جو ہی وہ سامنے آتا وہ بات ہی ایسی کرتا کہ حضور خوش ہو جاتے اور نکمے ہیں محدثین کہ اس کے زیادہ تر مزا جو ہیں وہ عملی مزا ہوتے مثال کے طور پہ مدینہ شریف کی منڈی میں چلا جاتا جو سب سے اچھا سفرہ اور مہنگا پن ہوتا اس کو خرید لیتا حضور کی خدمت میں لاکہ اس کو پیش کرتا آقا اس حدیعے کو قبول کرتے خود کرتے جو پاس موجود ہوتے ان کو کھلا دیتے اور اس کو دعائیں دیتے دو چار پانچ دن کے بعد جب وہ دوبارہ جاتا جس سے پھل خریدہ ہوتا وہ پیسے مانگتا اس کا بازو پکڑتا اور حضور کے جربار میں لے آتا عرض کرتا وہ پرسوں ترسوں حضور جو آپ نے پھل کھایا تھا اس کی پیسے مانگ رہا ہے آقا کریم فرماتے ہیں میاں وہ تُو نے مجھے توفہ نہیں دیا تھا عرض کرتا غریب آدمی ہوں توفہ کیسے دے سکتا تھا پھل اچھا تھا میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں آقا کریم خوش ہوتے دعائیں دیتے قیمت بھی ادا کر دیتے وہ پہلے بھی دعا لے گیا ہوتا پھر دوبارہ دعائیں لے لیتا کتنا خوش قسمت ہے اور روایات میں آتا ہے آقا اس سے بھی مزا فرما لیتے چونکہ جس طرح وہ حضور سے ملے مزا کرتا آقا کریم بھی اس سے مزا فرما لیتے مثال کے پر روایات میں آتا ہے ایک دن وہ گاس اپنے گاؤں سے کھاٹ کے لاتا تھا اور مدینہ شیف میں آکے بیچتا تھا اور یہاں سے ترکاریاں سبزیاں پھل لے کر اپنے دہا کے جا کے فروخت کرتا تھا وہ گھاس کا ڈھیر لگائے بیٹھا ہے اور بیچ رہا ہے آقا کریم علیہ السلام گئے اور پیچھے سے جا کے چک چکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اللہ اکبر آج ہمیں اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال لگا رہے تھا آقا کریم سے بڑھ کر کس کا سٹیٹس ہوگا آج حضور تو گلی سے گزرتے ہیں اور بچوں کو کھیلتا ہوا پاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ کھلا دیتے ہیں اور کہا جو پہلے میں سینے سے لگے گا اسے اتنا انام دوں گا اور بچے بھڑ کے حضور سے کسینے سے لگتے ہیں کوئی بازوں سے لپٹتے ہیں کبھی ہم نے بھی کیا پیر صاحب نے مولوی صاحب نے سیاستدان نے اس نے بھی کبھی اس انداز میں اختیار کیا انہیں تو پروٹوکول کا لگا رہتا ہے ہر وقت اس کا یہ احساس ہوتا ہے لیکن محبوب علیہ السلام کبھی بچوں کو سینے سے لگا رہے ہیں کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ پہ رہے ہیں کبھی یتیم بچے کو اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں ایک بڑیہ مسجد نبوی میں آئی حضور مسلح پہ بیٹھے اور اس نے باہر سے کھڑا ہو کے حضور کو یوں اشارے شروع کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا چیپ لگا لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سنے کے لیے دروازے پہ چلے اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں فرمایا کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہیں مسجد نبوی سے بار کھلا میدان تھا کہاں یہاں آ جائے حضور وہاں چلے گی کہاں میرے پردے والی باتے اب کڑکتی دوب عرب کا محول اور اس کی باتیں اور گھنٹے لائیں گے حضور تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمیں غصہ بڑا رہا تھا اس عورت پہ لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو اس کی باتیں کان لگا کے سن رہے تھے جب گھنٹے لگ گئے اور اپنی مرضی سے تک ہار کے جانے لگی تھے تو ہم نے عرض کی بندہ نواز اس عورت کا توازنے اقلی ٹھیک نہیں پورا مدینہ جانے لگا لوگ اس کو دیکھے راستہ بدلے تھے جب کسی سے باتیں چھڑتی ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتی ہے آپ کا وقت بھی قیمتی بدل بھی نازق اور دھوپ میں اس کی بے مقصد باتوں کے لیے گھنٹوں کا صرف کرنا حضور ایسی ویسی عورتوں کی آپ باتیں کیوں سنتے ہیں حضور فرمایا عمر پورے مدینہ میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں کو کہ کٹو ہی ہوتے ہیں میری آساندہ سہارا دس کنوں کران جے تینوں نہ کران یار پھر اس بڑیہ کو آواز دے کے کہا بڑیہ جب دکھ زیادہ ہو جائیں مدینہ کی جس گلی جس نکر جس کونے پہ چاہتے مجھ کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کرتا یہ ہے حضور علیہ السلام کا انداز تو بے چھپکے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کتنا خوشبخت تھا ہوگا کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ بلا کیوں رکھے جاتے اس کی محبت کو آزمانی کے لیے کہ یہ نام تو میرا بڑا لیتا ہے میں دیکھو تو صحیح کہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں ہر وقت میری دوستی کا دھم بھرتا ہے میری ہاتھوں کے لمحے سے میرا احساس کرتا ہے اور میں دیکھو کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے اور جس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جائے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بتا دوں کہ کون ہے مطلب مجھے تجھے پہچانتے ہوئے دیر تنی نہ لگی تو تو دل میں بستا کرتا تیرے ہاتھ آئے اور مجھے پتا نہ چلے اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی بتاؤں اور جو ہاتھ رکھتا ہے وہ گولتا نہیں ہے اب آقا کریم کے ہاتھ حضرت زاہر کی آنکھوں پہ آئے اور حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوئے تو کیا سینے تک تھند نہیں گئی ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضور سے مسافہ کیا تھا ابھی تک وہ تھندک نہیں بھول سکا اور آنکھوں پہ جب ہاتھ آئے ہوگے تو پھر تو حد ہو گئی ہوگی اب حضرت زاہر کو تو پتا چل گیا ہوگا یہ کون ہے لیکن حضرت زاہر نہیں بول رہے اور میں کہا کرتا ہوں انہوں نے کبھی بھی نہیں بول رہا تھا سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گلوچ پالیں اباما ڈردی ماری اکھ نہ کھولا مطا فیر بچھڑنا جاہا حضرت زاہر نے بڑنا ہی نہیں تھا اور وہ نہیں بول رہے بلکہ اپنی کمر کو پیچھے کیا حضور کے سینے سے جوڑا اور یوں رگڑنا شروع کر دیا آقا کریم آنکھیں دبا رہے ہیں بار بار کہ وہ بولے لیکن وہ نہیں بولتا پھر بلکہ حضور نے کہا اس غلام کو کون خرید دے گا تو عرض کی حضور مجھے نکمے کو کس نے خریدنا ہے میری کیا قیمت ہے فرمایہ ظاہر یوں نہ کہو تم اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے کو اور تم ہمارے دہا تو ہم تمہارے شہر ہیں تو آقا کریم اس سے یوں انداز محبت فرمایا تو اس کی کوشش ہوتی کہ جب بھی منڈی میں پھال آتا حضور کی خدمت میں اس کو لے آتا بعد میں مالک کو بھی لے آتا کہ حضور یہ پیسے مانگا اور آقا کریم قیمت بھی ادا کرتے تو صحابہ کی یہ کوشش ہوتی کہ ان کے باغوں میں پھل بکتا تو پہلا پھل پھوڑ کی حضور کی خدمت میں پیش کرتے موسیقی